ہی گائیس میں ہیپی مانگا ٹی پر آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں تو گائیس پچھلے اپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سوین نے اپنی ماں کو ساری چیزوں سے سچ بتا دی تھی کہ وہ ایک اویکر ہے اور اس نے اپنے اویکر کی کام سے بہت سارا پیسہ کمایا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اس کے لئے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور اس کے لئے شاندار کھانا بنا کر دیتی ہیں پر سوین کو کہیں نہ کہیں اپنے من میں افسوس ہو رہا تھا کیونکہ وہ ان کا ریال سن نہیں تھا پر وہ ایک بہت زیادہ اچھی ماں کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا اس لئے وہ اپنے من میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے پر ایسی ماں کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا اور نہ ہی اس دنیا کو اتبار تباہ ہونے دینا چاہتا ہوں جس کے بعد اب ہمیں آگے بتاتے کہ سوین کھانا کھانے کے بعد اپنے روم کے اندر آ گیا تھا بہت زیادہ دیکھاتا رہی تھی ساتھ ہی وہ اپنے بے کو کھولتے ہوئے اس کے اندر سے اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے کہتا ہے پر ٹاور در ٹال کی اوپر پھر سے چڑھنے کے لئے مجھے ایک ہتیار کے ضرورت ہے پر یہ ہتیار تو پورے تیزہ ختم ہو چکا ہے اس لئے سوین اپنی لئے ایک نئے ہتیار کے بارے میں سوچتا ہے جو کہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو اور وہ اتنے آتانی سے نہ ٹوٹ جائے اس لئے وہ اپنے ان میں آگے کہتا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ مجھے پھر سے بھائی آواز سننے کو ملنے والی ہے وہی کرنچی سی آواز جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک بلیک سمیت کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے ہتیاروں کو بنانے میں کاؤزادہ ایکسپرٹ تھا اور اس کے ویرہاوس کے اندر کئی سائے ہتیار پڑے ہوئے تھے اور وہ ابھی ایک تلوار بنا رہے تھے جس کو بنانے میں ان کاؤزادہ سمیں لگ گیا تھا کہتا ہے کہ کوئی اندر ہے پر ڈائیو اس کی آواز سننے کے بعد بھی اپنی تلوار بنانے میں ہی لگے رہتے ہیں اور اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں پر دیرے دیرے کر کہ گیٹ کے کھٹ کھٹ آنے کی آواز جور جور سے آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور بار سے ایک آواز آ رہی تھی کہ کوئی اندر ہے ہیلو ہیلو اور ڈائیو اس کی وجہ سے کافی گصے میں تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا اس لئے وہ جلی سے گیٹ کو کھولتے وہ اس لڑکے پر چلاتے ہوئے کہتا ہے آخر یہاں پر ایسا کون ہے جو مجھے یہاں پر پریشان کر رہا ہے اگر کوئی تمہیں آسن نہیں دے رہا اس کا تو یہی مطلب ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے بارہ میں ڈائیو کے سامنے سوئین کو دکھاتے ہیں جو ان کو دے کر کہتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی پر ڈائیو نے سوئین کو پہلی بار دیکھا تھا اس لئے وہ اس کو کنفیوزن کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ لڑکے آخر تمہارا نام کیا ہے اور آخر تم کون ہو جس کے بعد سن شفٹ ہو کر ہمیں ہولے سوڈ بالمونگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ نام اس تلوار کا ہے جو کہ ڈرینگنز کو ماننے کے لئے بنائی گئی تھی اور اس تلوار کے نام کی طرح جو اس کو دیا گیا تھا یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کے علاوہ یہ وہی تلوار ہے جو کہ میں پریویس لائف میں سنکم کی بارڈی کے اندر استعمال کیا کرتا تھا ایک اب تک کی سب سے زیادہ شاندار تلوار جن کو ایسے کئی سارے میٹیریل سے بنایا گیا تھا جن کا ملنا بہت زیادہ ریر ہے اور اس بالمونگی تلوار کے کریٹر اور کوئی نہیں ڈائی ہو تھے جس کے بعد ہمیں سوئین کے پریویس لائف کا ایک سین دکھاتے ہیں جہاں پر سوئین اسی طریقے سے اپنی تلوار کو ٹڑوانے کے بعد ڈائی ہو کے پاس آ گیا تھا اور وہ ان سے کہتا ہے کہ مسٹر میں یہاں پر آ گیا ہوں تو ڈائی ہو اس کو دے کر کہتے ہیں کہ سنکم تم یہاں پر ہو تو سنکن ان سے پوچھتا ہے کیا میں نے جس آئٹم کی آپ سے ریکویسٹ کری تھی اس کا کیا ہوا تو ڈائی ہو اسے بتاتے ہیں کہ ہاں ابھی ابھی میں نے اس کو ختم کیا ہے تو وہ اس تلوار کو دیکھنے کے بعد کافی حیران ہوتا ہے اور ڈائی ہو اسے کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ کمال کی نہیں ہے یہ اب تک کا میرے سب سے زیادہ گریٹسٹ ماسٹر پیس ہے جو کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں بنایا ہے تو سوئین یہ سننے کے بعد ڈائی ہو سے بولتا ہے کہ مسٹر میں آپ سے یہ تلوار نہیں لے سکتا یہ سنکر ڈائی ہو تھوڑا حیران ہو گیا تھا اور وہ اسے پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں تو سوئین اسے بتاتا ہے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کس تلوار کو بنانے کے لئے جو میٹیریس آپ نے استعمال کرے ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ پریشیس ہے اور آخر میں اسے اس طریقے سے کیسے لے سکتا ہوں میں کبھی بھی آپ کے سحصان کو نہیں چکا پاؤں گا تو بتاؤ آخر میں کیا کروں کیا کرنا ہے صحیح ہوگا کیا میں آپ سے سچ میں ایسی تلوار کو لے سکتا ہوں جس کو بنانے کے لئے آپ نے آپ کی پورے خزانے کو لٹا دیا ہو تو ڈائی ہو سنکر سے بولتے ہیں میں نے چیز کو نوٹس کر آئے کہ لوگ تم سے ہیرو کہتے ہیں میں نے تمہارے بارے میں کئی ساری رومر سنے ہیں میں بہت زیادہ ریرلی ہوتا ہے کہ میں کبھی باہر جاتا ہوں کسی چیز کیلئے پر میں جانتا ہوں کہ تم سچ میں بہت زیادہ فیمس ہو اس لئے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اور بھی زیادہ فیمس بنو جتنے زیادہ تم فیمس بنوگے اتنے زیادہ تمہیں حمد ملے گی پر کیا تمہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے کہ یہ پوری دنیا تم سے بہت زیادہ امید رکھے پر بدلے میں تمہیں کچھ بھی نہ دے پر اس اب کے بعد بھی تم سب ہی کی امیدوں پر کھرے اترتے ہو بہلے اس میں تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے اور تم اس میں کیوں نہ جلو تو سن کے نیے سن کر ان کو جواب دینے کی بارے میں سوچتا ہے پر اس کی موں سے کوئی بھی بات نہیں نکل پاتی تو ڈائی ہو اس سے آگے کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تمہارے علاوہ یہ اور کوئی نہیں کر سکتا اس لئے میں تمہارے ساتھ یہ انفیر چیز نہیں کرنا چاہتا مجھے پتا ہے کہ لوگ تم سے ساری چیزیں فری میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ تمہارے اوپر فیور کرنے کے لئے کوئی قیمت نہیں لگاتے اور اسی وجہ سے وہ ایک میں ہوں جو کیا با اچھے ویبس بناتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا ماسٹر پیس کسی اور کے لئے ہے جس کے بعد سویون ہمیں آگے بتاتا ہے کہ ڈائی ہو سویون کا ایک سینئر تھا اور وہ ایک ایسا انسان بھی تھا جس کو سویون بچانے میں ناکام ہو گیا تھا اس لئے سویون کو اس چیز کی اوپر کاویدات و رگریٹ بھی تھا پر اس بار وہ ایسا نہیں ہونے دینے والا تھا سویون ڈائی ہو سے کہتا ہے کہ آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی میرا نام سویون ہے ڈائی ہو سویون کا نام سننے کے بعد برا سا مو بناتے ہوئے کہتا ہے سویون پر میں اس طریقے کا نام کبھی بھی نہیں سنا کیا تم کسی طریقے کے بک شاٹ ہو آخر تم نے مجھے یا بھر کیسے دھوڑا تو سویون اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ یا بھر ایک کریفٹ مین ہے جو کیا ویکس کے لئے ویپن بناتا ہے یہ سن کر ڈائی ہو کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا آخر تم سے ایسا کس نے کہہ دیا جس کے بعد وہ سویون کی مو پر ہی گیٹ لگاتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں پر کسی بھی طریقے سے کسی کے لئے بھی ویپن نہیں بناتا اس لئے مجھے پرشار کرنا بند کرو پر سویون یہ دیکھ کر سمائل کرتے ہوئے اپنے ان میں کہتا ہے مجھے لگتا ہی کہ یہ ذرا سے بھی نہیں بدلے ہے اور وہ ڈائی ہو کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں پر ویپن بنانے کے لئے سارے میٹیریلز پہلے ہی لے کر آیا ہوں اپنی بات ختم کرنے کے بعد سویون کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور تب ہی ڈائی ہو گیٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے اگر تم یہاں تک آئے گئے ہو تو میں ویپن بنانے کے لئے میٹیریلز کو تو دیکھی سکتا ہوں یہ دیکھ کر سویون اپنے ان میں کہتا ہے کہ مجھے لگا ہی تھا جس کے بعد سویون اپنے پاس اپنے میٹیریلز دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو کہ میں یہاں پر لے کر آیا ہوں پر ڈائی ہو اسے دیکھنے کے بعد بہت زیادہ سرپرائز ہو گیا تھا اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھ سے یہ مت کہنا کیے وہی ہے تو صورت اسے کہتا ہے کہ ہاں بل کو صحیح سمجھے یہ ہائیسٹ گریٹ کا ایدر سٹون ہے جس کے بعد ہمیں ہائیسٹ گریٹ کے ایدر سٹون کے بارے بتایا جاتا ہے یہ ایدر سٹون بھی اسی ریوارڈ کے اندر سے تھا جو کہ اس لیچ کو ماننے پر سویون کو ملا تھا اور اس طریقے کے آئیٹم کو اس سمجھے پر دھوننا بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل نہیں ناممکن ہے اس طریقے کے سب سے زیادہ ہائیسٹ گریٹ کا ایدر سٹون کیول تمہیں اس پوری دنیا میں ایک دنجن ریوارڈ کے طور پر ہی مل سکتا ہے اور یہ کیول مجھے پتا تھا کہ جوانجو کی دنجن کے اندر ہی ملے گا اور ایک یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں جوانجو کی دنجن کے اندر جانے کے بارے میں بھی سوچا تھا اور اس دنیا میں ایدر سٹون کے بہت سارے انفنیٹ پوٹینشل ہیں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے پر ایک ایدر سٹون کا سب سے زیادہ گریٹیسٹ ویلیو تب ہوتی ہے جب اس کا ایک سب سے اچھا شاندار ویپن بنایا جائے ڈائیو اس ایدر سٹون کو دیکھتے ہوئے کپ کپ آتے ہوئے کہتا ہے کہ آخری تمہارے ہاتھ میں یہ کیسے آیا تو سوئن اس سے کہتا ہے کہ سچ میں یہ ضروری ہے تو ڈائیو اس سے آگے کہتا ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ آخر تم اس سے کیا بنوانا چاہتے ہو تو سوئن اس سے کہتا ہے کہ ایک تلوار ایک بہت زیادہ شاندار تلوار جس کے بعد ڈائیو سوئن کو اندر بلاتے ہو اس سے کہتا ہے شروع میں مجھے ایسا لگا تھا کہ تم یہاں پر کیا بل مستی کرنے کے لئے آئے ہو بارہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ساری چیزوں کے بارے میں اچھے سے جانتے ہو یعنی تم یہاں پر ایک ایسی جگہ پر آئے ہو جہاں پر تمہیں سب سے زیادہ اچھی چیزیں ملیں گی اور اس کے علاوہ وہ سوئن سے آگے بولتا ہے میں تم سے کسی بھی طریقے کی پیمنٹ نہیں چاہتا کیونکہ تم یہاں پر میرے پاس ایک ایسا میٹیریل لے کر آئے ہو جو کی بہت زیادہ گریٹسٹ ہے جس کے بعد وہ سوئن کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کو تیار کرتے ہوئے سوئن سے کہتا ہے کہ یہاں پر آ کر کانٹریکٹ کو دیکھ لو پر سوئن اس سے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کسی بھی طریقے کی کانٹریکٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سن کر ڈائیو کافی حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم پورتے سے شور ہو تمہیں یہ پتا ہے کہ آکر یہ چیز کتنے زیادہ ویلیوبل ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں پر مسٹر مجھے آپ میں بہت زیادہ بھروسہ ہے اور میں یہ چیز بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ بھی ایک ایدر سٹون سے ایک تلوار بنانا چاہتے ہیں اس لئے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے سوئن کی بات سننے کے بعد ڈائیو ہسنے لگتا اور زور زور سے ہستے ہو وہ سوئن سے کہتا ہے لڑکے تم سچ میں بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہو مجھے تم پسند آئے جس کے بعد وہ سوئن سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو میں تمہاری اس ریکیسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں میں تمہاری اب تک کی سب سے زیادہ گریٹسٹ سوڈ کو بنانے کی کوشش کروں گا جو کس مٹیریل سے بن سکتی ہے جس کے بعد سوئن ڈائیو کا شکریہ کرتا ہے تو ڈائیو اس سے کہتا ہے کہ اب اس تلوار کو بننے میں تھوڑا سا سمیں لگے گا پر اگر ابھی تم کسی طریقے کی ہتھیار کی ضرورت ہو تو تم تب تک استعمال کرنے کے لئے اسے لے سکتے ہو جس کے بعد سوئن ڈائیو سے ایک تلوار کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے اور میں کہتا ہے کہ میری تلوار کو بننے میں ابھی دس مہینے کا سمیں لگے گا پر مجھے سا لگا نہیں تک اتنا زیادہ سمیں ہو جائے گا پر وہاں سے آتے ہوئے میں نے ایک ایسی تلوار لے لی ہے جو کی کاف زیادہ اچھی ہے مسٹر ڈائیو سے جو کی امید کی جا سکتی ہے جس کے بعد وہ اپنے ساپ نے اب اس کے دروازے کو کھولتے ہوئے کہتا ہے اب بس کیول ایک ہی چیز ہے جو کی یہاں پر باقی رہ گئی ہے چلو آگے بڑھتے ہیں جس کے بعد سوئن ڈنجن کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور اپنے نیکس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے کے لئے نکل جاتا ہے اور اسی بیچ سوئن کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ سوئن نے ٹونتھ فلور کو کلیئر کر لیا جس کے بعد تھائیٹینتھ فلور کو کلیئر کیا پھر فورٹینتھ فلور کے ٹرائل کو کمپلیٹ کیا پھر فپٹینتھ فلور کے ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جس کے بعد دھیر دھیر کر کے وہ سکسٹینتھ فلور کو بھی کلیئر کر لیتا ہے اور ایسے ہی ٹاور در ٹرائل پر چڑھتے ہوئے سوئن کو آدھو سال یعنی چھ مہینے پورے ہو چکے تھے جس کے بعد ہمیں چھ مہینے کے بعد ایک ہسپیٹل کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہمیں لیجو کا سین دکھاتے ہیں جو اپنے ہاتھ پر فیکچر بندوا کر ہسپیٹل کے اندر پڑا ہوا تھا بائیوئی اس سے کہتی کہ تمہیں یہاں پر پڑے ہوئے چھ ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں تھوڑا سا ایزی ہونا چاہیے لیزو اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر آ کر ایزی نہیں کر سکتا تو بائیوئی اس سے آگے کہتی ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ٹاور در ٹرال کی اوپر چڑھنا پھر سے چالو کر دیا ہے اور اسے بار آپ نے ڈیفیکلٹی کو بڑھا کر فائب کر دیا تھا پر کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم کو جروح سے زیادہ کر رہے ہو اس بار تو تم کافی لکی تھے کہ تم کیونکہ ایک انجری کے ساتھ ہی باہر آئے ہو پر اگر تب کیا ہوگا جب تمہیں ایسا کچھ بہت زیادہ برا ہو جائے گا یہ سننے کے بعد لیجو ہوا بائیوئی اس سے ہستے ہوئے کہتا ہے اب کچھ بھی ہو جائے اس کی ڈیفیکلٹی کچھ بھی ہو پر میں ایسا ہار نہیں مان سکتا اگر میں یہاں پر ہار مان لیتا ہوں تو میں اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا جس کے بعد میں پہنچنا چاہتا ہوں جس کے بعد لیجو ہوا کے پاس ایک کال آتا ہے جس کو دیکھا وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا کیونکہ اس کے پاس وہ نمبر سیو نہیں تھا اور وہ کہتا ہے کہ آخر مجھے کون کال کر رہا ہے پر جیسے لیجو ہوا فون کو اٹھاتا ہے تو وہ سون کے آواز سن کر بہت زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے اور سون نے لیجو ہوا سے بولتا ہے کہ میں اس جیسے کے لیے کافی خوش ہوں کہ آپ نے میرا فون اٹھایا جس کے بعد وہ آگے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو میں یہاں پر تم سے ایک فیور چاہتا ہوں اور بس اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ کو ایکسپلینیشن پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگ کو ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو بلیس ویڈیو کو لائک کمنٹ شئے ضرور کیجئے گا اور ایسی ایسی ایسیٹنگ ویڈیوز کے لیے اپنے چیلل مانگا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں